کوئی ٹریڈ بنتا ہے کہ نہیں بنتا سٹینٹ اچھی ہے شیئر چلنے کو تیار ہے بینک نفٹی سی کی رہا دیکھ رہا ہے سامنے آر بے کی پولیسی ہے اس سے پہلے بزنس اپ ڈیٹ آگئے اچھی ڈی ایف سی بینک کا تو اس سارے کی ساری چیزیں ایک طرفہ ہو جائیں تو پھر مزہ آ جائے گا اپنی ایک بار جارہ چیک کرنا ہمارے حساب سے جو ڈیپوزٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں اور ہمارے حساب سے جو اڈوانسز ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں جی ڈی ایف سی بینک میں بھی بھی پوزیٹیو ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ اس ایکسپائری میں اس منت میں یہ پندرہ سو پچیس سے پندرہ سو چالیس تک جا سکتا ہے سٹاک تو اس میں اپریل سیریز کا پندرہ سو کی کال میں ہم نویش کر سکتے ہیں ابھی پچیس روپے پہ بند ہوا ہے اگر تھوڑا بہت ڈپ ملتا ہے تو تیس روپے تک آپ اس میں آڈیشن کر سکتے ہیں اور نیچے کے طرف اس میں سٹاپ لوس لگانا ہے سترہ روپے کا اور اوپر اس کا ٹارگیٹ رہے گا کم سے کم فورٹی ٹو سے لے کے فورٹی فائی تک 40 سے 45 روپے کا ٹارگیٹ ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پروڈیسر صاحب اگر آپ لکھ پائیں تو وہ بھی لکھ دیجیگا پندرہ سو سٹرائک کی کال ہے اگر سیدھا دکھا پہیں تو جانہا اچھا یس پندرہ سو سٹرائک کی کال ہے یہ پچیس روپے میں ہے آپ کو دکھ رہی ہوگی یا تو پچیس میں آج لے لینا نہیں تو تیس تک بھی ملتے تیس تک بھی لے لینا آپ کا ٹارگیٹ ہوگا 42 سے 45 روپے آئی ریپیٹ آپ کا ٹارگیٹ ہوگا 42 سے 45 روپے آپ کا سٹرپ لوس ہوگا سترہ روپے یہ پندرہ سو سٹرائک کی کال ہے ایچ ڈی ایف سی بینک کے جو ڈیارٹا ہے اور ساتھی اس اپشنز کا ٹریڈ ہے یہ ہم نے کوشش کریے کہ ڈیارٹا اور ٹریڈ آپ کے سامنے رکھ پائیں اس کا ڈیپ اینالیسیس تو اب دیکھ کارکرم میں ہو ہی جائے گا آگے چل کے اپشنز کا ٹریڈ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا اگر آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ سے رائے جانا چاہیں گے دیکھیں جو فنڈریزن کو لے کر پلانس ہیں اب خبر آگئی ہے کہ 20 زیارٹا روپے کے فنڈریز پر وہ بیچار کریں گے چھے اپریل کی بورڈ میٹنگ میں اور یہ کلیر ہو گیا ہے کہ یہ کمپنی رہے گی سرکار کے بھی صداری ہے سرکار چاہتی بھی ہے کہ ڈو پولیس سیکٹر میں نہ ہو کم سکم تین چار کمپنیاں رہیں تاکہ ایک ہیلڈی کامپٹیشن بھی بنا رہے ہیں آپ ذرا ٹیکنکلی ذرا چیک کر کے بتائیے کیونکہ ہم نے اس میں اوپر کے بھی سردیکھ 18 روپے کے اوپر بھی شیئر گیا تھا پھر وہاں سے پروفیٹ ٹیکنگ آگئی وڈا فون آئیڈیا کس جنکچر پہ کھڑا ہے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے شیئر یہ ڈا فون آئیڈیا کا جو پچاس دن کا موونگ ایوریج ہے وہ چودہ روپے بیس پیسے پہ ہے اور پچھلے دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیول سے بار بار بگوالی ہو رہی ہے تو میرے حساب سے یہ تیرہ پچپن کا کل کلوزنگ تھا یہاں سے چودہ روپے بیس پیسے تک تو یہ چلے گا سٹوک لیکن اس کے بیونڈ اگر یہ اس کے اوپر پندرہ منٹ تک ٹک پاتا ہے تو پھر ہمیں ایک تھوڑی بڑی تیزی دیکھنے مل سکتی ہے جو کی اوپر سترہ اٹرہ جو ابھی تک جو ہائیس تھے وہاں تک یہ چل سکتا ہے بہت چودہ روپے بیس پیسے کا لیول نکالنا بہت ضروری ہے بہت دو روپے بیس پیسے کے لیول کے پار جانا بڑی فون آئیڈیا کے لیے ضروری ہے اس کے بعد ہی اس میں یہ تیزی دیکھنے کو ملے گی KC International ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6-7-8-7-7 سے لگاتار یہ شیئر چل رہا ہے حالانکہ کل تھوڑے سے پریشر میں یہ ضرور تھا لیکن ایک بڑی چیز ان کے لیے یہ آئی ہے کہ گھرلو کاروبار اور ودیشی کاروبار کے لیے 816 کرون روپے کا ان کو آرڈر ملا ہے کرنجی آپ جرہا چیکھ کیجئے KC International کو کیا کوئی ٹریڈ بن رہا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ آج ہم خبر کے دیم پر شاید ٹھک ٹھک تیزی دیکھیں گے اس میں کئی سی انٹرنیشنل کے بات دے تو دیلی چھاٹ پہ ایک وڑا سا کپر ہینڈل پیٹن بن رہا ہے اور کئی نا کئی اس میں سے بریک آؤٹ بھی ہمیں دیکھنے کو مل دا ہے ریسنٹلی سٹاک میں ہم نے 50-day روئیگ ایوریج کو ریٹیس کیا ہے اور اب واپس ہائیٹ و ہائیر بٹم پیٹن کے اندر ہے لیکن ایک پوزیشنل نظریہ رکھے ایٹلیشٹ اپ 15 سے 20 دن آپ بھول کرو گے اس میں سے آپ ایسی انٹرنیشنل کرن مارکت پرس کوئی بھی جرابت ہاتی ہے ساتھ سو دستر تک آپ اکمیلیٹ کیجئے 700 کے اوال ایک سٹاک لوس رکھے ہو جس طرح کے چارٹ پیٹن ہمارا پہلا تارگیٹ دے گا 770 جو اس کا پریویوس آل ٹائم آئی کے آس پاس کی لیول سے پہلا تارگیٹ ہمارا 770 دے جیسے ہی 770 کا لیول کروس کرے گا 800 تک کی ریلی بھی آپ ایسی انٹرنیشنل میں تک کی ریلی بھی آپ ایسی انٹرنیشنل کی سٹاک لوس کے ساتھ بائی کرنا چاہیے